بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معلومات ٹیوب کے پیارے دوستو میری پیاری بہنوں بائیوں اور دوستو آج آپ کو ایک بات بتانا بہت زیادہ ضروری سمجھتا ہوں ایک بات کہنی بہت ہی ضروری سمجھتا ہوں بلکہ یہ میری روکویسٹ ہے کہ آپ ہمارا جو بھی بیان سنیں اس کو پورا سنیں آپ سکپ نہ کریں کیونکہ بعد پھر آپ کو پوری سمجھ نہیں آتی پھر آپ کومٹس کے ذریعے سے یقال کر کے پوچھتے ہیں اگر آپ پورا بیان سن لیں تو انشاءاللہ دوبارہ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور صحیح طریقے سے بات سمجھ میں آ جائے گی میرے دوستو اب میں اپنے مقصد کی طرف آتا ہوں توجہ سے سن لیں صورت اخلاص اس کی بہت زیادہ برکات ہیں اس میں اللہ کی ذات کا تعارف ہے ایک بات اور کہنی میں بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس انداز میں بات کرتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں اللہ ایک ہے یا زیادہ ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ یہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ پاک ایسا کریں گے یعنی آپ کے ذہن میں جمع کا جو لفظ ہے آپ کہتے ہیں اللہ زیادہ ہے اللہ ایک ہی ہے اللہ کا تعرف ہے کل ہوا اللہ احد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا اور آ کر کہنے لگا کہ ہمیں بتائیں تو صحیح اپنے اللہ کا تعرف کروائیں تو اسی وقت فوراں جبرائیل آمین یہ صورت لے کر آگے اور فرمایا کل ہوا اللہ احد کہہ تو اللہ ایک ہے اللہ سمد اللہ بے نیاز ہے لم یلد ولم یولد نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا ولم یکل لہو کفوان احد اور نہ ہی اس کی کوئی برابری کرنے والا ہے تو میرے دوستو جب ہم یوں کہتے ہیں کہ اللہ یوں فرماتے ہیں تو یہ عدب کا جملہ ہے عدب کے لئے کہتے ہیں آپ یا اپنے والد کو یا کسی بڑے بزرگ کو یا کسی نیک اور سالے شخص کو جب پکارتے ہیں تو آپ کہہ کر کے پکارتے ہیں کہ آپ تشریف لے کر کے آئیں وہاں جمع کا لفظ آئے یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ تُو آجا تُو بیٹھ جا تُو یہ کام کر دیں یہ اردو زبان کے اندر عدب کو بہت ہی ملہوز رکھا گیا ہے عربی کے اندر اگرچہ کہ لفظ ایک ہی ہے انتا ایک کے لئے آتا ہے تُو کہہ کر کے پکارا جاتا ہے لیکن اس کا بھی جب ترجمہ ہم اپنی زبان میں کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں تو یہ عدب کے لئے یہ لفظ بولا جاتا ہے یہ یاد رکھیں ورنہ اللہ ایک ہے قرآن کریم میں بھی بار بار یہ آیا اور حاصل طور پر اللہ کے تعرف کے لئے یہ صورت ہے اب یہ بات میرے دوستو آپ سمجھ گئے ہوں گے اصل جو مقصد والی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا کوئی بھی کام کر رہے ہیں اس میں رکاوٹ آگئی ہے کام پورا نہیں ہو رہا کوئی بھی مقصد ہے وہ بھی اس میں رکاوٹ بن جاتی ہے کسی طریقے سے وہ مسئلہ آپ کا حل نہیں ہو رہا اس کے لئے یہ عمل ہے صرف ایک ہی مرتبہ آپ نے کرنا ہے دن کے اندر جس وقت آپ کریں چاہے صبحوں کے وقت کریں شام کے وقت کریں یا رات کے وقت کر لیں فجر سے لے کر رات سونے سے پہلے پہلے جو وقت بھی آپ کو ملے آپ نے سورہ اخلاص آپ نے پڑھنی ہے اور اس کو آپ نے تیس مرتبہ پڑھنا ہے اول آہر سات مرتبہ شروع میں اور سات مرتبہ آہر میں درود پاک پڑھ لیں جو مقصد ہے اس کو ذہن کے اندر رکھ کے پڑھیں اور اس کے بعد بڑی آجزی اور انکساری سے اپنے ہاتھ اٹھا کر کے یوں اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں یا اللہ یہ جو میرا معاملہ ہے یہ جو میرا مسئلہ اٹکا ہوا ہے تو میرے مولا رحمت سے اپنی اس کو پورا فرما اور اس کلام کی پرکت سے اس پریشانی کو دور فرما یہ سور اخلاص جب آپ نے پڑھنی ہے تو ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے اب ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ پھر اس کو تیس مرتبہ پڑھ لیں بس ابتدا میں جو آپ نے بسم اللہ پڑھ لی وہ کافی ہے اول آہر جیسا میں نے آپ کو بتایا سات سات مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں درود ابراہیمی کی وجہ سے اللہ برکت پیدا فرما دیتے ہیں حدیث میں ہے کہ جس دعا کے اندر اور جس وظیفے کے اول آہر درود پاک پڑھا جائے اس کی قبولیت میں پھر شک نہیں رہ جاتا وہ یقیناً اللہ اس کو قبول کر لیتے ہیں تو بڑی آجزی سے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اللہ پاک ایسے ذرائع پیدا کر دیں گے اس طریقے سے حل ہوگا اس طریقے سے حل ہوگا کہ آپ کے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوگا جس طرح اللہ فرما دیں گے تو یہ ان میرے دوستوں بہنوں کے لئے عمل ہے جو کسی مسئلے پرشانی یا تکلیف کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں وہ یہ عمل ضرور کریں پھر دیکھیں اللہ پاک کی محبت کیسے آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور بہت سارے دوست یہ کہتے ہیں کہ ہم وظائف کرتے ہیں لیکن اللہ کی محبت ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتی میں ان سے کہنا چاہتا ہوں آپ دل کو صاف رکھ کے کریں اور حالستاً اللہ کی رضا کی ہاتری عمل کریں پھر آپ دیکھیں کہ اللہ کی محبت کیسے آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہے میں اللہ کی محبت کو ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں قریب ہوں میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے تو اسے یہ چاہیے کہ وہ بھی میرا حکم مانے اور چاہے کہ وہ مجھ پر ایمان لائے یہ ترجمہ میں لکھ کے لائے ہوں اور دو چھ ترجمے سے تاکہ آپ کے سامنے یہ روانی سے پیش کر سکوں ترجمہ سمجھ میں آ گیا ہوگا اچھا اب میں شروع کرتا ہوں وَإِزَا سَعَلَكَ عِبَادِي عَنِّ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں یہ پہلا حصہ ہے آیت کا اب شروع کا لفظ ہے اِزَا 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 کہتے ہیں جب وَن دوسرا لفظ عربی میں ہے ان ان کہتے ہیں اگر کو یعنی یہ کہا جا سکتا تھا جب میرا بندہ آپ سے سوال کرے یا جب اگر میرے بندے آپ سے سوال کرے تو یہاں یاد رکھیں کہ جب اور اگر میں کیا فرق ہے تھوڑا سا فرق سمجھنے کی کوشش کریں ایک ماہ ہے اپنے بچے کو اس نے باہر پیجا ہے پڑھائی کے لیے چھے ماہ سے باہر گیا ہوا ہے چھٹیوں میں آئے گا اب ماہ انتظار میں ہے اب ماہ کیا کہے گی کہ جب میرا بیٹا آئے گا تو میں اس کی حدمت کروں گی یا اگر میرا بیٹا آئے گا تو میں اس کی حدمت کروں گی وہ کیا کہے گی اگر نہیں کہے گی اگر کبھی نہیں کہے گی اور اگر کوئی اور غلطی سے اگر کہ دے تو اس کی شامت آ جائے گی کیا مطلب اگر جب وہ آئے گا یعنی ماں کو ایک توقع ہے کہ جب بیٹا آ رہا ہے تم اس کی حدمت کروں گی تو جب وہ آئے گا ایسا نہیں کہ اگر وہ آئے گا تو جس سے محبت ہو انتظار ہو کوئی دور چلا گیا ہے وہ اگر کا لفظ نہیں استعمال کرتا وہ جب کا لفظ استعمال کرتا ہے جب کے معنی ہے ایک تو کو ایک مراد ہے ایک طرح سے ایک آس ہے دوسرے کیانے کی اللہ پاک ہمارے انتظار میں ہے کب دعا کرو گے یہ نہیں کہ اگر کرو گے جب نہیں کہا اس میں ایک توقع ہے دوسری بات ایسا جب سے مراد ہے یہ ہونا ہی ہونا ہے اگر آپ اگر کا لفظ استعمال کریں تو ہو سکتا ہے کہ ہو ہو سکتا ہے نہ ہو لیکن جب کا استعمال ہو تو آپ کو پورا یقین ہے کہ یہ ہوگا اب آپ کو یہ نہیں معلوم کہ آپ توبہ کریں گے یا نہیں کریں گے آپ کو اپنے بارے میں کوئی شورٹی نہیں ہے کہ آپ سیدھے راستے پہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے لیکن اللہ پاک کو آپ کی طرف سے شورٹی ہے کہ یہ بندہ میرا واپس آئے گا اور مجھ سے دعا کرے گا اسی لئے جیسے ہی آپ اس کی طرف آتے ہیں لوٹ کے آتے ہیں تو اللہ کی رحمت فوراً آپ کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے اور پھر آپ اللہ سے اپنی جو بھی دکھڑے اللہ کو سناتے ہیں اپنے دل کی حاجات اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت فوراً آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور آپ کی جتنی بھی حاجات ہیں اللہ پاک پوری فرما دیتے ہیں جب نیت صاف ہوتی ہے دل میں کوئی خوٹ نہیں ہوتی دل باغ رہا نہیں ہوتا اللہ کی طرف پورا اٹریکشن سے اللہ کی طرف عبادت میں مصروف ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت متوجہ ہو کر کہ اس کی پوری پکار کو سنتی ہے اور اس کی ہیلپ کرتی ہے اور اس کے مسائل کو حل کرتی ہے تو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں صحیح طریقے سے اس کے مانگنے کا ہمیں ہمارے اندر جذبہ عطا فرمائے اور اللہ سے صحیح طریقے سے معافی مانگنے کا بھی طریقہ عطا فرمائے آخر میں دعا کرتا ہوں یا اللہ ہم سب گناہگار بندے ہیں یا اللہ تو ہمیں معاف فرما اور ہماری دعاوں کو سن دے میرے مولا ہماری دعاوں کو سن لے میرے مولا